موسیقی تم کبھی موڈی کو تین تل لاکھ کئی دیتے تو کبھی تیجشفی کو تین تل لاکھ کئی دیتے تم کبھی ان سے ولی ماں کر لیتے تو کبھی ان سے اقیخہ کر لیتے اور پلٹو رام بھی کہا اور گلے سے بھی لگا لیا اور دونوں بیٹھ کر ملئی کھا رہے ہیں کپاگ آپ کپاگ نمسکار ایک نیوز ٹوڈی فور دیکھ رہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ دیویا سنگ لکھ سبا چنہ دوہزار چوبیس کی تیاری تیج ہو گئی ہے لگاتار پاٹیاں اپنے اپنے طرف سے جن سبھا کو سمبودھت کرتی نظر آ رہی ہیں جنتہ کے بیچ جا کر ایک سے ایک وادے کیے جا رہے ہیں تو کوئی پکش کو کچھ کہتے نظر آ رہا ہے تو کوئی ستہ پکش کو کچھ کہنے سے باج نہیں آ رہا ہے بتا دے کہ ان دنوں اسودین اوویسی جو اے آئی ایم آئی ایم کے سپریموں ہیں وہ سمانچل دورے پر ہیں اوویسی کا یہ دورہ دو دیوسیے ہیں اور آج اوویسی کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس کو سن کر آپ کو حیرانی تھوڑی ضرور ہوگی آپ کو بتا دیں کہ اوویسی پورے موڈ میں غرستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ میڈیا والے مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نتیش کمار پی ایم کے دعویدار ہیں آپ کیا کیجئے گا اس پر اویسی نے بڑا ہی غزب طریقے سے جواب دیا ہے اویسی نے کہا کہ نتیش کمار پی ایم کے دعویدار ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ان کا نام پلٹو رام کس نے رکھا کیا میں نے رکھا نہیں رازد کے لوگوں نے رکھا لیکن آج نتیش کمار کس کے ساتھ ہے رازد کے ہی ساتھ ہے بیہار میں کس کی سرکار ہیں مہا گڑ بندن کی سرکار ہیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کبھی جو انسان چاچا کہتا ہے وہی کبھی ان کو پلٹو رام کہتا ہے خیر مجھے ان کی یہ سیاست سمجھ میں نہیں آتی ساتھی اسودین ویسی نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا خواب ہے کہ آپ دیش کا وزیر عالم بنے تو آپ کا یہ سپنا پٹنا میں بیٹھ کر پورا نہیں ہوگا آپ کا یہ سپنا سمانچل آ کر پورا ہوگا جو دلی جانے کا راستہ ہے وہ سمانچل سے ہو کر جائے گا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نظانے ان لوگوں کے یہ سیاست کیسی ہے کہ کبھی نتیش کمار پردھان منتری نرندر موڈی سے نکاح کر لیتے ہیں تو کبھی تجسوی سے نکاح کر لیتے ہیں اس کے بعد اویسی نے یہ بھی کہا کہ کبھی موڈی کو تین طلاق کہہ دیتے ہیں تو کبھی تجسوی کو تین طلاق کہہ دیتے ہیں اور کبھی ساتھ میں بیٹھ کر بیہار کی ملائی چاپتے نظر آتے ہیں بہت ہی غزب غزب طریقے کے بیان دیئے ہیں اسودین ویسی نے آپ دیکھئے کیا کچھ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ میڈیا کے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں نتیش کمار پردھان منتری کے امیدوار ہیں آپ کیا کریں گے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی پلٹو رام کس نے کہا تھا ہم نے تو نہیں کہا تھا نا میری زبان سے آپ نے کبھی نہیں سنا کس نے کہا تھا کس نے کہا تھا راجت نے کہا تھا ہم نے نہیں کہا مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی کو چاچا بھی کہا اور پلٹو رام بھی کہا اور گلے سے بھی لگا لیا اور دونوں بیٹھ کر ملئی کھا رہے ہیں کپا 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 پوری بیہار کی ملئی کھا رہے ہیں اور سیمانچل کو سوکا کر دیئے اور نتیشوا بول رہے ہیں ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دش میں اپنے ہاں پردان منتری ہائے نتیش کمار تیجے سوی عادب یاد رکھو تمہارے دلی کا خواب اگر پورا ہونا ہے نا تو وہ پٹنا سے نہیں سیمانچل سے جائے گا اور اس خواب میں سب سے بڑا اگر کوئی عدمی کھڑاوائے تو اس کا نام حصد الدین ہوئی سی ہوگا یاد رکھو تم سیمانچل سے انصاف کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا تم سیمانچل سے ناانصافی کرو گے جو کرتی آئے ہو تو زلت اور رسوائی اور زندگی میں ناکامی تمہارا مقدر بنے گا یہاں کی غریب عوام قاموش ہے مگر ان کی قاموشی کو کمزوری مت سمجھو غریب ہے اس کی قاموشی ہے مگر اللہ اس غریب کی قاموشی کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے تم ڈروں ان کمزوروں کی تکلیف کو پہچھانو وزیر آزم بنیں گے ہمارے ارمانوں کو توڑ کر ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوزار چوبیس میں دوبارہ نرندر موڈی دیش کا وزیر آزم بنے مگر یہ کون سی تمہاری سیاست ہے کہ تم کبھی موڈی سے نکاح کر لیتے تو کبھی تیجنس بھی سے نکاح کر لیتے تم کبھی موڈی کو تین تل لاغ کہہ دیتے تو کبھی تیجنس بھی کو تین تل لاغ کہہ دیتے تم کبھی ان سے ولی ماں کر لیتے تو کبھی ان سے اقیخہ کر لیتے تو ویسی نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر پردھان منتری کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو وہ سپنا میرے ہی ساتھ ہو کر پورا ہوگا اور میرا ساتھ کب ملے گا جب آپ سمانچل کا وکاس کریں گے یعنی کہ اگر آپ دلی کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو پٹنا میں بیٹھنے سے پورا نہیں ہوگا وہ راستہ سمانچل سے ہو کر جائے گا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نظانے ان لوگوں کی کیسی سیاست ہے کہ کبھی اس سے نگاہ کرتے ہیں تو کبھی اس سے نگاہ کرتے ہیں کبھی اس کو تین تلالک کہتے ہیں تو کبھی اس کو تین تلالک کہتے ہیں ایک کے بار ایک ویسی کے بیان ایسے سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ مہاگڑ بندن کی سرکار پر جم کر نشانہ ساتھے نظر آ رہے ہیں حالاکہ وہ کیندر کی موڈی سرکار کو بھی نہیں بھول رہے ہیں اس پر بھی زبردست طریقے سے حملہ کرتے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو ہم فلال کرتا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے اپنے ریق نیوز 24 کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کلیجے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجے شیئر کیجے ساتھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری خبر کیسی لگی موسیقی